ایک بردبہ چار پانچ ڈاکٹر ہم کو ملے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ چار پانچ ڈاکٹروں کے سامنے ہم نے عذاب قبر کا ذکر کیا قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تو ایک ڈاکٹر صاحب یوں بولے کہ مولی صاحب دل نہیں مانتا ہمارا دل نہیں مانتا میں نے کہا کیوں اس لیے کہ قبر میں عذاب دکھائی نہیں دیتا اور قبر میں اللہ کی رحمت برسے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی انہوں نے کہا ہاں اسی لیے قبرستان میں جاکو دیکھو تو نہ عذاب دکھائی دیتا نہ رحمت تو ہم کہی سے مانیں ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے ان سے ہی عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب دکھائی تو ہم کو نہیں دیتا لیکن خبر دینے والے وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کی خبر ہمیشہ سچی رہی جو مرتا ہے اس کے سامنے آ جاتی بھلے کے اوپر رحمت کے فرشتے اور برے کے اوپر سزا دینے والے فرشتے ہمیں تو سچے کی بات ماننی ہے چاہے ہمیں دکھائی دے بھی یا نہ دے بھی پھر ہم نے ایک بات کہی دیکھوئے باتیں آپ لوگوں کو کام آئیں گی انشاءاللہ اس لیے کہ آپ لوگوں کی جماعتیں برازیل ارجنٹائن چلی وینے زوبیلا پیرو اور نہ معلوم ویشٹن ڈیز اور نہ معلوم کہاں کہاں جانی ہے اور وہاں ہر قسم کے علا بلہ تمہیں ملے گی تو یہ باتیں کام آئیں گے تمہیں کہ ہمارے پاس میں ہر قسم کے علا بلہ آتی ہے تو اس کو کیسے سمجھانا حکمت سے سمجھانا ہی تو دعوت کا کام ہمارا حکمت سے ہو تو بہر گیف ہم نے ان ڈاکٹروں سے ایک بات کہیں ہمیں گے ڈاکٹر صاحب جانا میری بات کو دھیان سے سننا میں نے کہاں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے پیچ پہ جا کر کیا بنتا ہے ایک تو بنتا ہے شوگر شکر جسے کاربو ہائیڈ کاربو ہائیڈریٹ کہتے ہیں اور دوسرا بنتا ہے اس کے اندر چونہ جسے لوگ کیلشیم کہتے ہیں تیسرا بنتا ہے اس کے اندر نمک سالٹ کہتے ہیں سالٹ جس کو ڈاکٹری زبان میں پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں اور چوتھا بنتا ہے لوہا آئیرن جس کو ڈاکٹری زبان میں منرل کہتے ہیں چار باتیں میں نے کہاں زہر میں رکھلو ڈاکٹر صاحب شکر نمک چونہ اور لوہا اور چار بتاتا ہوں ہے اب بنتی تو بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر پروٹین بھی بنتا ہے فیٹ بھی بنتا ہے آکسلیٹ بھی بنتا ہے ویٹامین ایر ویٹامین بیر ویٹامین سیر ویٹامین تیر اور اس کے اندر کیلوریز بھی بنتی ہے ووٹر بھی بنتا میں ساری بحث کو چھوڑ دیتا ہوں میں ڈاکٹر ہی پڑھنے اور پڑھانے نہیں بیٹھا مجھے تو تمہیں سمجھانا ہے تمہیں سمجھانا ہے نمک شکر چونہ اور لوہا یہ بنتا ہے نہیں انسان کے بدن میں کیا بنتا ہے یہ زیادہ ہو گیا تو بیماری کم ہو گیا تو بھی بیماری نورمل رہا تو تندرستی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ان کا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دیکھئے ڈاکٹر صاحب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اب کسی ایک کے بدن سے ایک طولہ چونہ ایک طولہ شکر ایک طولہ نمک اور ایک سریعہ لوہے کا نکال کے بتا دو اور اس کا ہم انتظار کریں گے نہیں کہ تم خون نکالو اور اندر کچھ چیزیں ملاو اور پھر بناو اس کے انتظار دیں نقد نقد جلدی نکال کے بتاؤ اور وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پریشان ہو گئے مجھ سے کہیں کہ مجھ سے یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے تو میں نے کہا تم مت دکھاؤ لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں جا کر یہ بنتا ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی ہم مانتے ہیں کیوں کہ تم اس لائن کے ماہر ہو اسی طرح روحانیت کے لائن کے ماہر سارے نبی اور نبیوں کے سردار ہیں وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے تو بیڑا پار اور نہیں مانیں گے تو بیڑا خرق تم ڈاکٹر لوگ کہتے ہو کہ چاول کے اندر شگر ہے ہم مانتے ہیں حالانکہ چاول کھاؤ تو مو میٹھا نہیں ہوتا پھر بھی ہم مانتے ہیں شکر ہے اور تم کہتے ہو سیکرین کے اندر شکر نہیں اسے بھی ہم مانتے حالانکہ سیکرین ڈال لے تو مو میٹھا ہوتا ہے اور تم کہتے ہو شکر نہیں ہم تو تمہاری ادھر کی بھی مانیں ادھر کی بھی مانیں تو پیارے نبی کی ہمیں ماننی اور ساری دنیا سے منوانی ہے اگلی سنو تو میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ شکر دو طرح کی ہے ایک وہ جو انسان کے اندر بنتی ہے ایک وہ جو انسان کے باہر بنتی ہے انسان کے باہر جو شکر بنتی ہے گوڈاؤن میں وہ تو دکھائی دیتی ہے اور انسان کے اندر جو شکر بنتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اسی طرح نمک چونہ اور لوہا جو انسان کے اندر بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور جو انسان کے باہر بنتا ہے وہ دکھائی دیتا اسی طرح انگارہ بغیچہ اور سانپ ایک وہ ہے جو مردے سے پہلے ہوتا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو مردے کے بعد ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اس کے اندر نبی کے بات پر اعتماد کر کے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے ہم جنت کے بغیتوں میں جائیں اور ہم ان کاموں سے بچیں گے جس کے ذریعے ہم جہنم کے انگاروں میں جائیں ڈاکٹروں نے کہا مولی صاحب آج سے ہم عذاب قبر کے آئل ہو گئے تو میں نے کہا جب اتنی بڑی بات تمہیں معلوم ہوئی اور تم اپنی زندگی بھی بناو گے تو بھائی اب تم یہ کرو کہ اتوار کا دن آئے گا چھٹے گا تو اس میں تم تمہارے ہسپیٹل کے سارے ڈاکٹروں کو جمع کر کے اور ہمارے فجر کے بیان میں لے آؤ وہ لے آئے تیس پینٹیس ڈاکٹروں کو لے آئے وہ فجر کا بیان سنا اور الحمدللہ کھڑے ہو ہو کر انہوں نے چلے باگانا بھی لکھوا دی اور ان ڈاکٹروں میں بہت سے اللہ کے دین کے دائی بن گئے اور ملکوں کی جماعت لے کر گئے اور ایک ڈاکٹر دیسل حج کو گئے ہیں اس لئے میرا محترم دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور سمجھانا ہے قیامت کا منظر قبر کا منظر اللہ کی عزمت اللہ کی بڑائی قیامت کے دین اللہ کے سامنے کی پیشی اس کے اتنے مذاکرے ہوں کہ پوری دنیا کے آدمیوں کے اندر آخرت کا فکر آ جائے آخرت کا فکر آئے گا تو پھر دنیا کی تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت کرے گا اپنی آخرت کے بنانے کے باستے کہ دنیا کی زندگی دھوکی کا سامان ہے اللہ نے جان اور مال خرید لی تو جہاں اللہ راضی ہوگا ہماری جان ہمارا مال لگے گا موسیقی موسیقی